بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب کے ایڈے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں حکمت 892 ٹی وی چینل حکیم مانسٹر محمد اسلام ملک ایک نئی معلومات کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک نہائیت زبردست نسخہ پیش خدمت ہے یہ نسخہ ان خواتین حضرات کے لئے ہے جن کے چہرے یا جسم پر کہیں بھی تل ہو یا مسا ہو اور وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہوں تو وہ خواتین حضرات اس میرے بتائی ہوئے نسخے سے ضرور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ نسخہ کسی نے مجھے گفٹ کیا تھا تضربہ کرنے کے بعد سوچا آپ دوستوں کی خدمت میں اس نعمت کو پیش کر دوں تو دوستو لیجئے اب نسخہ حاضر خدمت ہے لیکن اس سے پہلے تمام میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہر میرا دوست اپنے مذہب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کہ جس رب نے ہمارے لئے ہر طرح کا علاج عطا کیا ہے تو اب ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم اس رب کی عبادت کریں ہر میرا دوست اپنے اپنے مذہب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور میرے مسلمان بھائی جو نماز نہیں پڑھتے خودارہ زندگی مقتصر ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں جو وقت گزر گیا اس کو چھوڑ دیں نماز سکھیں خود بھی پڑھیں اپنے بیوی بچوں کو دوستوں کو رشتداروں کو نماز پڑھنے کی تعاقید کریں دوستوں بہت بہت شکریہ اب نوس کا حاضر خدمت ہے دوستوں یہ دیکھیں یہ اس کے گردن پر یہ مسے ہیں اس کی تسلیح کر لیں آج جو علاج آپ کی خدمت میں پیش ہے وہ ان مسوں کے لئے ہے جن خواتین کے جسم پر یا چہر پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر یہ تل ہوں آپ دیکھ رہے ہیں تو ان تلوں کا ان مسوں کا بہترین علاج ہے جو آپ کی خدمت میں آج پیش ہے یہ دیکھیں یہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھو یہ تقریباً آدھ آدھ آئچ یہ لمبے ہو گئے ہیں ذرا پڑھیں ترک کرنا یہ دیکھو یہ ہاتھ میں بھی آ رہے ہیں میرے ان کو ختم کرنے کے لئے یہ علاج ہے جو آپ دوستوں کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں دوستوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے یہ سرف ہے کپڑے دھونے والا سرف ہے یہ یلو کلر کا ہے یہ سفید رنگ کا ہے یعنی کے وائٹ یہ گلابی کلر کا ہے یعنی کے پنک کلر ہے یہ یہ تینوں ہی سرف ہیں جو مل جائے وہ لے لیں تینوں کی ایک ہی تاثیر ہے جو بھی آپ کو مل جائے وہ لے لیں اور ایک اور چیز اس میں شامل کرنی ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش ہے دوستو یہ جو چیز ہے یہ چونہ ہے جو پان میں لگاتے ہیں یہ پان بیچنے والوں کے پاس آپ کو باسانی مل جائے گا تھوڑا سا لے لیں اور اس کی ترقیبیں تیاری یہ ہے یہ تھوڑا سا چونہ لیں اور جتنا چونہ لیا ہے اتنا ہی سرف ڈال لیں یہ سرف ڈال لیں اتنی اتنی مقدار میں یہ سرف ڈال لیں ٹھیک ہے اور دونوں کو مکس کر دیں کسی بھی چمچ بگرہ سے مکس کر دیں اب دوستو کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس پانی ہے پینے والا تو تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈالنا ہے یہ پانی ڈالنے کے بعد یہ سے چمچی لینے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں یہ ایک مرہم کی طرح سے بن جائے گا یہ محلول اس کا یہ دیکھیں یہ چونہ کھانے والا ان کے پان میں لگانے والا چونہ ہے اور دوسرا اس میں سرف ہے کپڑے دھونے والا دونوں برابر وزر میں تھوڑا سا لے لیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اب کیا کرنا ہے دوستو یہ ماجس یہ تلی لے لیں ماجس کی تلی لے لیں ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا اس کو چھیل لیں اس طرح سے اس کو اس کی نوک بنا لیں اس کی نوک بنانے کے بعد اب یہ نوک بن گئی ہے یہ دوا اس کے سیرے پہ لگانی ہے ٹھیک ہے بلکل سیرے پہ لگا کے دوا اور مسے کے ان کے تل کے اوپر لگانی ہے راتے ہیں بھائی بس بھائی روکے 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 ایک میٹ یہ دوا ہمیں لگائیے اور یہ جو ہے اس کے بلکل اوپر لگے ایسے لگانی ہے ایسے دوا اٹھائیں ٹھیک ہے اور یہ جان جان مسے ہیں نا صرف مسے کے اوپر لگانی ہے دوستو واضح ہے کہ یہ دوا جسم کے اس حصے پر نہیں لگے صرف مسے کے اوپر لگے یہ مسے کے اوپر لگانی ہے اور تھوڑی دیر کے لئے اس کو چھوڑ دیں جب یہ خوشک ہو جائے تو اس کو ساپ کر دیں دوستو یہ روئی ہے کارٹن اس کے ساتھ جب دیکھو کہ دس پندرہ میٹر کے بعد یہ جو دوا لگائی تھی ہم نے یہ جو دوا ہم نے اس کے اوپر لگائی تھی یہ مسے کے اوپر جو دوا لگائی تھی یہ دس سے پندرہ میٹر میں یہ سوک جائے گی پھر آپ نے کیا کرنا یہ کارٹن لے کے جب خوشک ہو جائے تو اس کو ساف کر دیں بس اور صبح جب اٹھو کے دیکھو گے جو تیل ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ گائب ہو چکا ہوگا اور یہ جو مسے ہیں اس کے اوپر کم سے کم چار پاس دن تک دن میں ایک با لگا لیں یا رات کو لگا لیں اور اور تھوڑی دیر کے بعد جب سوک جائے دوا تب اس کو ساف کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند دن کے بعد چند دن کے استعمال سے یہ جتنے بھی مسے ہیں یہ انشاءاللہ یہ جسم سے گر جائیں گے خود با خود اور اس سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی لیکن واضح ہے کہ جب ہم دوا لگائیں گے تو اس میں ہلکا سا جلن ہوتا ہے تو کوئی گھبرانے کی یا کوئی پریشانے کی بات نہیں ہے دوستو یہ نسخہ مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا تو آپ دوستوں کی محبت کو دیکھ کر آپ کی خدمت میں یہ میں نے پیش کیا ہے اور یہ تضربہ شودہ ہے صرف سمیت دو ہی چیزیں شامل ہیں یہ پان پہ جو لگا کے کھاتے ہیں وہ چونہ ہیں پانہ والا چونہ اور یہ صرف ہیں یلو کلر وائٹ یا پنک کلر اس میں جو بھی آپ کو صرف مل جائے جو گھروں میں استعمال ہونے والا صرف ہے ایک چٹکی ایک چٹکی اس کی لے لیں اور ایک چٹکی اس چونے کی لے لیں دونوں کو ملا لیں مکس کر لیں پانی کے ساتھ یہ طرح پانی ڈالیں اور اس کو ملا لیں اور یہ مرہم تیار ہو جائے گی یہ مرہم ماچس کی تلی کے ساتھ یعنی سے یہ تلی ہے ماچس کی ٹھیک ہے اس کو نوکلہ کر لیں اور اس کے ساتھ لگا کے پھر جہاں پر مسا ہے یا تل ہے اس کے اوپر لگانا ہے واضح ہے کہ یہ دواء دوسرے جسم کے کسی اور حصے پر نہ لگے دوستو یہ معلومات آپ کو اچھی لگیا تو میری حوصلہ افضائی کی لئے میرے چینل حکمت 892 ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسرے دوستوں میں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دوستو اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اس ویڈیو کے بتانے میں پھر بھی اگر کوئی بات رہ گئی ہو یا آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ دوست مجھ سے معلوم کر سکتا ہے اللہ حافظ مجھے